آپ کا ہماری شینل تیس وغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کم راشی کے اوپر دو ہزار اٹھارہ میں شینی کا کیا پروفہ پڑھے گا دیکھیں ویکتی کے جیون میں شینی کانا یا تو کسی سنکٹ کو لاتا ہے یا پھر جیون کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے یہ ایک ایسا گرہ ہے جو آپ کے جیون کو پوری طرح سے بدل دیتا ہے جب شینی بھگوان کنڈلی میں نیچے کے اکسے میں ہوتے ہیں تو آپ پر کرپا بنی رہتی ہے یعنی کہ آپ کے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں لیکن اگر ان کے ستھی آپ کے کنڈلی میں یعنی کہ آپ کی راشی پر ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو بھائی دو ہزار اٹھارہ یا کوئی بھی سال آپ پر بھاری پر سکتا ہے اگر ٹھیک نہیں ہے تو اور پھر آپ کے سامنے کچھ دکھتے آ کر آؤٹومیٹک کھڑی ہو جاتی ہے جوتش کے امسار شنی گرہ کرنے والے بھگوان شنی مطلب شنی گرہ کو دھارن کرنے والے بھگوان شنی سب سے زیادہ بھیبت کرنے والے بھگوان ہیں جبکہ ایکسلیم ان سے ڈڑنے کی ضرورتی نہیں ہے بھائی انہیں ہماری کرموں کی سزو اور ڈڑنے دینے کا جمعہ سوپا گیا ہے تو یہ دی آپ اچھے کرن کرتے ہیں تو سیدھی بات ہے آپ کو ہمیں ساتھ چھے فل ملیں گے ہم بات کرنے ہیں کمب راشی کی بھائی کمب راشی والے اس سال آپ کے پرانے مددوں کا ویسلیشن ہو سکتا ہے اور اس کے چکر میں آپ کو لا بیہانی ہو سکتی ہے مطلب اچھے کیے ہوں گے تو بڑا اچھا ہوگا برا کیے ہوں گے تو پھر برا ہوگا کرموں کا حساب کتاب ہے اس سال آپ کا گڑی مردوں کو اکھاڑنے سے بچیں آپ بیٹ گئی سو بات گئی عارتی کرسیتی پہلے سے اچھی ہو جائے گی آپ کی پر آپ کسی سے بھی کچھ بھی امید نہیں کریں جو کرنا ہے اپنے دم پر کریں کوئی پرانا جھگڑا سماپت ہو سکتا ہے جو چل رہا ہوگا کافی دنوں سے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ دیشیے اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھے لگے ہیں تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیشیے دھنیواد